دوسری لہر سے زیادہ شدت تیسری لہر میں ہے ہماری ہیلتھ کیئر کیپیسٹی اور بیڈز کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں آپ کو تیمور جگڑا بتائیں گے میں آج کی پروینشل ٹاسک فورس کی جو ڈیسیزنز ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کی ٹاسک فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ کہ شادی حالوں میں شادیوں کی تقریبات پر مکمل طور پر آج ہی سے پابندی کا اطلاق ہوا پانچ فیصد یا اس سے زیادہ مضبط کیسز والے تمام ازلام تعلیمی اداروں کی نوٹیفیکیشن آلریڈی ہو چکی ہے جن میں تقریباً سولہ ازلاں ہیں پانچ ازلاں کی کل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور اس سے پہلے گیارہ ازلاں میں تو یہ تعلیمی ادارے بھی مکمل طور پر بند رہیں گے ایک اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ منسٹرز کے دفاتر میں اور مختلف سرکاری دفاتر میں ویزیٹرز کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتے ہیں چونکہ کوویڈ کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے تو سیول سیکیٹریٹ میں تمام ویزیٹرز کی مکمل طور پر پابندی رہے گی سرکاری دفاتر میں پچاس فیصد لوگوں کو گھر سے کام کرنے کا انڈیا دے دیا گیا اور پچاس فیصد لوگ کام کریں گے لیکن منسٹرز کو یہ اختیار دے دیا گیا وزریالہ خیبر پختونخواہ کی جانب سے کہ وہ مزید بھی اس کو کم کر سکتے ہیں لوگوں کی اویلیبلیٹی کو تاکہ یہاں پہ مزید پیلاو کو روکا جا سکے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اہم فیصلہ یہ ہوا کہ رمضان تک جو ہفتے کے دو سیف ڈیز ہم مارکٹس کے لیے مناتے ہیں وہ رمضان تک دو دن ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو کرتا درتا ہیں وہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اور ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے لوگوں کو اس بات پہ کنونس کریں کہ ایس او پیس کو فالو کریں اور کم از کم تعداد میں لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹرائول کر سکیں ایک جو سب سے اہم فیصلہ ہوا آج پروینشل ٹاسک فورس میں وہ یہ کہ پچھلے ایک سے دو سال میں جو پولیو کا پیلاو ہے اس میں صوبائی حکومت کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے ہمارے پولیو مہم بہت کامیابی سے جاری اور ساری رہے سو پروینشل ٹاسک فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیو مہم جو ہے جو 29 تاریخ سے لے کر 5 اپریل تک ہے وہ جاری رہے گی لیکن اس میں احتیاطی تدابیر کو سٹرکلی فالو کیا جائے گا لیکن پولیو مہم رکھے گی نہیں یہ فیصلہ اس تناظر میں ہوئے کہ آگے رمضان کی آمد ہے رمضان میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ایکنومک ایکٹیویڈیز بھی جاری رہے ہمارے جو ریلیجیس ایکٹیویڈیز ہیں جن میں تراوی ہیں جن میں نمازیں ہیں جن میں اور ہماری ایکٹیویڈیز ہونی ہے رمضان میں وہ بھی جاری اور ساری رہے تو رمضان تک ہم سٹرکنیس کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کووڈ کی صورتحال بھی بہت زیادہ سنگین ہو گئی ہے عوام بلکل اس کو سیریس نہیں لے رہی نہ ماسک کا استعمال ہو رہا ہے نہ ایسو پیز کے اوپر عمل درامہ دو رہا ہے تو ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر حالات بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں مزید سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ معاشی ایکٹیویڈیز کے اوپر مزید پابندیاں لگیں لوگوں کا روزگار مزید متاثر ہو تو آپ سے اپیل ہے کہ بے احتیاطی کو ختم کریں احتیاط کا دامن پکڑیں اور حکومتی ہدایات جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو فالو کریں ابھی تیمور جگڑا آپ کو تفصیلا بتائیں گے کہ کن ازلا میں صورتحال کیسی ہے ہماری ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کیا ہے اور آگے کے لیے ہم کیپیسٹی کو کیسے بڑھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو اوور یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کی اس کے کیا کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں تو تیمور جگڑا آپ کو بتائیں گے شکریہ کامران ہیلتھ کیئر کیپیسٹی پر بات کرنے سے پہلے خوڑا سا میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ فیصلے کیوں لیے اور ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ایک سال ہو گیا پوری قوم بھی جو ہے کوویٹ کا سامنا کر رہی ہے پوری دنیا بھی کر رہی ہے لوگ تھک گئے ہیں فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کیونکہ کبھی پہلے ہم نے ایسے سیچویشن نہیں دیکھی انیس سو اٹھارہ میں سپینش فلو کی وبا آئی تھی اس کے بعد نہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے وبا دیکھی ہے نہ ہمارے والدین نے ایسی کوئی وبا دیکھی ہے تو آج جو بھی دنیا میں ہے ان کے لیے یہ ایک نئی سیچویشن ہے لیکن وہ فرسٹریشن وہ تنگ ہونے کے باوجود ایک سال کی ایفٹ کے تھکاوت کے باوجود ہمیں ابھی بھی جب تک اس پہ فلی ہم کابو پا نہیں جاتے ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اس میں دو چیزیں ہیں اب نے بڑی اچھی طریقے سے کوشش کی کہ ہماری معیشت پہ اثر کم سے کم ہو اور وہ بلکل آپ سب کے لیے چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہو ٹریڈرز کمیونٹی میں ہو باقی سیکٹرز میں ہو یا عام پبلک ہو آپ سب کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس معیشت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اوپن رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ بھی جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں اور ہماری جو ہلتھ سسٹم ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈیزیز کو کابو میں رکھ سکے یہ تین جو ہے پرائیورٹیز ہیں اب اس میں جب بھی لہر تیز ہوتی ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ احتیاط کریں زیادہ ایس اوپیز کو فالو کریں اگر آپ ٹریڈر کمیونٹی سے ہیں تو آپ حکومت کے اقدامات کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے رمضان آرہا ہے اس کے بعد عید ہے اگر ہم ابھی یہ جو ویو اتنی جلدی انکریز ہوئی ہے اس پہ کابو پانچ سکیں گے تو ہماری عید بہتر گزرے گی بہت سے سوال ہوتے ہیں کمپلیٹ لاکڈاون کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کمپلیٹ لاکڈاون کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن جتنا بھی ہم نے جو ہے لیمٹیشنز کو کم سے کم رکھنا ہے اس کا دارومدار آپ سب کے تعاون سے ہے پہلی چیز دوسری چیز بہت سے سیچویشنز میں واقعی جو کوویٹ کی سیچویشن ہے وہ بہت جلدی انکریز ہوئی ہے پہلے اور دوسرے ویویف کے مقابلے میں اور وہ اس لیے کہ یہ ویو جو ہمارا آیا ہے یہ برطانیہ کا یوکے ویرینٹ ہے جو کہ زیادہ جلدی پھیلتا بھی ہے اور جس سے جو لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو زیادہ سنگین بیماری بھی ہوتی ہے ہمارے سولہ عزلہ ہیں جہاں پہ پوزیٹیوٹی زیادہ ہے یا زیادہ ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر ہمارے وہ عزلہ جہاں پہ اربن پاپیولیشن زیادہ ہے یا پاپیولیشن ڈینسٹیز زیادہ ہے پشاور میں سیون ڈے پوزیٹیوٹی چوبیس پرسنٹ رہی ہے ہریپور میں چھ پرسنٹ رہی ہے مردان میں تیرہ پرسنٹ رہی ہے نوشہرہ میں تیس پرسنٹ رہی ہے سوابی میں بیس پرسنٹ رہی ہے ایبٹ آباد میں سات پرسنٹ رہی ہے مالکان میں بارہ پرسنٹ خیبر میں چھ پرسنٹ لور دیر میں چونتیس پسنٹ اپر دیر میں آٹھ پسنٹ کوہارٹ میں نو پسنٹ مومان میں پانچ پسنٹ بنیر میں اٹھارہ پسنٹ اور باجوال میں تیرہ پسنٹ یہ زیادہ تر جو ازلا ہے وہ صوبے کے سنٹر میں ہے پشاور ویلی یعنی پشاور اور مردان ڈیویجن مالکنڈ ڈیویجن کے جنوبی ازلا اور ایبٹ آباد اور ہریپور جو کہ ہزارہ ڈیویجن میں اور کوہارٹ اس کے علاوہ ہمارے صوبے کے جنوبی ازلا اور شمالی ازلا جو ہیں وہ زیادہ سیف ہیں اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہی ازلا میں رسٹرکشنز لگائیں جہاں پہ ڈیزیز کا سپریڈ زیادہ ہے لیکن چونکہ یہ پوزیٹیوٹی پہلے فیز سے اور دوسرے فیز سے زیادہ ہے اسی طریقے سے باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی ہیلتھ کیئر کپیسٹی کوویڈ کے لیے ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ پریشر بھی زیادہ ہے خاص طور پہ پشاور میں مردان میں اور سوات میں وہاں پہ چند ہسپتالوں پہ پریشر کافی زیادہ ہے اور ہم اگلے دو ہفتوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دو سو بیڈز ان ازلا میں دس ہسپٹلز میں ایڈ کریں لیکن اس کے باوجود اگر یہ وائرس پیک کرے گی آپ کے تعاون کے ساتھ اور اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو یا دوست کو ہسپٹل بیڈ کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ہم ہمیں آپ سب کے ایفرٹ کی آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے ان ریسٹرکشنز پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ کپیسٹی انشاءاللہ ساتھ بڑھائیں گے ہر روز ہم ہسپٹل کپیسٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں ان ازلا کے کی ہسپٹلز کی ہر صبح ایک میٹنگ ہو رہی ہے ہیلپ ڈپارٹمنٹ سے انہیں سپورٹ مل رہی ہے ہم انشاءاللہ پشاور میں خاص طور پر چونکہ سب سے زیادہ لوڈ یہاں پہ آتا ہے ہم ایڈیشنل بیڈز کا بھی انتظام کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو ہم جو لیڈی ریڈنگ ہسپٹل کا جو نیا میڈیکل ان سرجیکل بلوک ہے جو ایک پانچ سو بیڈ سٹیٹ آف دی آرٹ فسلیٹی ہے اس کو بھی کوویڈ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکیں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر روز لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیں لیکن اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ نے ہمیں پہلے ویو اور دوسرے ویو میں ہلپ کیا جیسے آپ سے ہر روز انسی او سی کے بعد اصد عمر صاحب کی یا فیصل سلطان صاحب کی بھی بات ہوتی ہے ہمیں اس وقت جو ہے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے گرمیوں کا سیزن ہو جس میں ویکسینیشن کا ریٹ بھی زیادہ ہو جائے گا ہم زیادہ تر اپنے ویلنربل پاپیولیشن کو پروٹیکٹ بھی کر سکیں گے کہ ہمارا جو سمر کا گرمیوں کا سیزن ہے وہ آرام سے گزرے اور ایک ہی بار یہ وائرس انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ جو ہے کابو میں آ جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ